میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے جو بھی کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے تو دونوں ملکوں سے میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دوزہ تین سے ہمارا یا اٹھارہ سے ہمارا یہ جو کراسک پائنٹ بند ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں دونوں ملکوں کا کہ جنہوں نے جنگ بندی کا ماہدہ کیا کیونکہ یہاں پہ عام پبلک دونوں ملک ملک ہندوستان ہو یا پاکستان عام سیول مارے جا رہے ہیں آرمی کے پاس ڈیفینس ہے ادھر ہو یا ادھر ہو ڈیفینس ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو میں انشاءاللہ ویلکم کرتا ہوں دونوں ملکوں کے جو بھی ہائر اتھارٹیس ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کی ویلکم کرتا ہوں اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں یہ مائدہ جو ہے برکران رہنا چاہیے اور ہم لوگ سکون کے ساتھ رہنے چاہیے اس کے بعد دوزر اٹھارہ سے جو ہمارے کراسک پائنٹ بند ہیں جیسے ہمارا ٹیٹ وال ہے ہمارا جوری پنچ ہے اوڑی ہے تو اس پہ اوڑی میں ٹریڈ سنٹر جو کھلا ہے ہمارا اوڑی اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے تلقات اچھے ہونے چاہیے لوگوں کا آر پار آنا جانا چاہیے ایک اچھا معاول ہونا چاہیے ٹیٹ وال کراسک پائنٹ ہو اوڑی ہو پنچ ہو جس طرح کے لئے ہمارے پانچ کراسک پائنٹ ہے لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا ہونا چاہیے اس سے پیار بڑھے گا اور لوگوں میں ایک اچھی میسیج جائے گی ہم ویلکم کرتے ہیں اس سیز فائر کو یہ اچھا ہمارے لئے ایک شوگن ہے اور انشاءاللہ ہم سرکار سے امیت رکھتے ہیں دونوں ملکوں کی سرکار سے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو کہ ہمارا سیز فائر بھی کائنٹ رہنا چاہیے اور ہماری کراسک پائنٹ ہے یہ کام کرنے چاہیے اس سے لوگوں میں پیار بڑھے گا شانتی ہوگی ہم شانتی چاہتے ہیں شانتی کا ماحول چاہتے ہیں اور اچھا باتاورن چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں بیٹھیں بات کریں اور شانتی رہے ہم بھی شانتی سے رہیں ہمارا ملک بھی شانتی سے رہے ان کا ملک بھی شانتی سے رہے پیار ہے محبت رہے ہم ویلکم کرتے ہیں شکریہ جی اس وقت جی بیانک خبر سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ ہم پھول نہ سماتے تھے پہلے راتیں ہمیں گزرتی تھی جاگتے جاگتے کہ کیا ہوگا صبح کیسی ہوگی آج خوشی کی رات آئے گی انشاءاللہ ہم آج بھی جاگیں گے مگر آج مسجد کی خوشی کی بات ہے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت یہ سیس فائل لائن جو ہمارے اندو پاک آدمی کے جرمیلوں کے درمیان ہوئی ہے اس کو خدا قائم رکھے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اس کو آگے بڑھائیں بات کیسے مسئلہ حال ہوتا ہے گالی گلوی لڑائی سے جھگڑا کسی جگہ نہ کوئی جنگ کسی نے جیتی ہے آئی تک کہ نہ کوئی جیت سکتا ہے جیسے ایک مسال ہے میرے سامنے میری عمر اس وقت پچتر سال ہے میں نے دیکھا افغانستان میں روس آیا تیرہ سال جنگ لڑی اور ہار کے واپس کیا امریکہ آیا آج امریکہ بھی اسی طرح جا رہا ہے اور میں اس وقت دونوں ملکوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کشمیر کے مسئلے کو جیسے گول ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشی کریں ایک اندستان کا ہمارا پردان منتری ہے وہ بھی ایک ماں کا بیٹا ہے ایک فوجی ہے وہ بھی ایک ماں کا بیٹا ہے ایک غریب ہے وہ بھی ایک ماں کا بیٹا ہے جان اللہ نے سب کو دی ہے اگر ایک فوجی مرتے ہیں تو وہ بھی ماں کسی کے ہیں ایک سیول مرتے ہیں وہ بھی ماں کسی کے ہیں جب تک کوئی جنگ تھوسی نہ جائے جنگ مسلس نہ کی جائے جنگ شروع نہ ہو جائے جنگ کا آغاز نہ ہو جائے ایسے بے موت نہ سیولوں کو مارے اور نہ آرمینگ مرے اور نہ کوئی اور نقصانے میں گزارش کرتا ہوں دوبارہ کہ یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے اس پہلو کو ہم لے کر میں اتنا خوش ہوں میں سرپانچ جہاں کا اتنا خوش ہوں کل میں نے بنگروں کی ڈیوانڈ کی تھی آج میرے سامنے یہ خوشی آگئی ہے انشاءاللہ میں ہمیشہ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ خدا ایسی صبح ہر ایک لائے بہت بہت شکریہ